میرا question یہ ہے کہ how to be consistency, how to gain consistency تو کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے motivation کا مطلب ہے energy وہ energy جو کہ ایک behavior کو جنم دے جس سے آپ اس motive کو achieve کریں اس کا نام motivation ہے میری بات سمجھیں آپ نے جانا ہے پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے بیٹا یہ آپ کا motive ہے اس کے لیے جو آپ کو energy چاہیے جس کی وجہ سے آپ کا ایک behavior develop ہوگا اس کا نام motivation ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اچھا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ جو motivation یہ جو energy ہے نا آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ energy drop کیوں ہو جاتی ہے یہ مطلب ہے نا اس کا جو energy drop ہوگی تو آپ کا behavior جو ہے اس کے مطابق نہیں رہے گا یاد رکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ منزل پر تب ہی پہنچ سکیں گے جب اس energy کی دو خصوصیات ہوں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ energy charged ہو اور number 2 sustained ہو تو لہٰذا motivation کی book definition یہ ہے کہ it is charged sustained energy that is required to build a behavior in order to achieve a motive اچھا یہ ہوتی کیوں ہے اس ہونے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک وجوہات یہ ہے یہ آپ ہیں یہ آپ ہیں نا یا میں ہوں ایک وجوہات یہ ہیں کہ جو باہر سے pressure تھے انہوں نے synergy کو weak کر دیا اور اکثر یہی وجہ ہوتی ہے آپ کو کسی نے discourage کر دیا آپ کی مالی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں آپ کے اور دوست آپ سے آگے نکل گئے بغیرہ بغیرہ اچھا اور ایک اس کی reason یہ چیزیں آپ کے control میں نہیں ہیں اور ایک اس کی دوسری reason ہوتی ہے جن کو ہم internal motives کہتے ہیں اور internal motive جو determine ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس بنیاد external motives میں تو بور تو نہیں کر رہا جو external motives ہیں وہ ہمیشہ determine ہوتے ہیں incentives کے اوپر اگر incentives آ رہے ہوں تو external motives intact رہتے ہیں پیسے مل رہے ہیں آپ کو appreciation مل رہی بغیرہ جو internal motives ہیں اس کا پیسے سے تعلق نہیں ہوتا اس کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے آپ کے passion سے میں نے پہاڑ پر چڑنا ہے بس اور اس کو ہم تھوڑا سا break کریں تو یہ کیسے بنتا ہے یہ بنتا ہے جب باہر سے آپ کو motive ملتے ہیں یہ تب بنتا ہے کہ کام شروع کرتے وقت آپ کی intention کیا تھی جو سوری میں نے تھوڑا سا بات کو complicated کر دیا جب آپ ایک کام شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے کے بعد آپ کی energy drop ہو جاتی ہے اس کا reason یہ ہوتی ہے کہ کام شروع کرتے وقت ہماری intention بڑی کمزور تھی ہم نے پہلے ہی یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے facebook کے اوپر likes بڑھیں یہ تو میں کری اس لیے رہا ہوں کہ مجھے کم ایک لاکھ روپے مہینہ آئے یہ تو میں کری اس لیے رہا ہوں کہ میرا نام ہو لوگ کھڑے ہو میرے لئے دروازہ کھولیں میرے ساتھ دو گاڑ کھڑے ہو میرے پاس بڑی گاڑی ہو چونکہ ہم نے initially اپنی intention کو external motives کے ساتھ پسایا ہوتا ہے اس لیے ہماری energy جو ہے وہ drop ہو جاتی ہے اگر ہماری initial energy ہی اس پر base ہی نہ کرے لہٰذا اس کے لیے میں آپ کو دوبارہ اس algorithm پر لے کے جاؤں گا کہ جس وقت آپ ایک بڑا کام شروع کرنے سے ہیں تو اپنے ذہن کے اندر سوچ لیں کہ یہ میں ایک purpose کے لیے کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک purpose تھا اس purpose کے دوران جب کسی نے کوئی بات ہی نہیں سنی تو ان کی تو energy نہیں break ہوئی جب ان کے اوپر پتھر مارے اور ان کا خون پاون ان کی energy نہیں break ہوئی اچھا جب ان کے اوپر اوجڑی رکھ دی ان کی کوئی energy break نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی کیونکہ ان کی initial mindset یا جو وحی کے ذریعے تربیت کی گئی تھی تو اس میں ان کا یہی تھا کہ انہوں نے تو اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری بندے تک پہنچانا ہے اس میں appreciation ہو یا نہ ہو یہ تو بہت بڑی مثال میں نے آپ کو دی ہے آپ کی زندگی سے لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی کام شروع کریں آپ اس سے پہلے thought process میں اپنی نیت کے اوپر توجہ دیں اپنی intention کے اوپر توجہ دیں اور focus کریں کہ external parameters کی بجائے internal parameters پر base کریں I want to do it because I want to do it I want to do it because there is no other choice میں سچ بولوں گا سچ بولنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے لیکن میں اس لیے سچ بول رہا ہوں کہ سچ بولنے کے علاوہ میرے پاس کچھ choice ہی نہیں ہے مجھے ہمیشہ سچ بولنا ہے کیونکہ سچ بولنا ہی میری choice ہے تو یہ ہے طریقہ اصل میں اپنی energy کو break کرنے کا باقی یہ ہے کہ یہ جو factors ہیں اور اس کے لیے دو techniques ہیں وہ میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کی energy weak ہونا شروع ہو تو ایک technique ہے جس کا نام ہے reflection کہ آپ کچھ time نکال کے اپنے دل میں غور کریں اور اپنی intention کو revise کریں اور دوسرا میں نے ابھی ذکر کیا تھا corrective feedback کہ آپ اپنے تمام لوگوں کو اردگرد یہ ذمہ لگا دیں کہ یار میرے اندر کوئی غلطی ہو تو مجھے بتائیں تو یہ وہ techniques ہیں ایک اندر سے آپ کو مضبوط کرے گی اور ایک باہر سے تو یہ میرا خیال ہے thank you i hope i answered the question